موسیقی آواز گئی روٹی بھی گئی اب اس بڑاپے میں کہاں جاؤں حالہ کوئی میرے رزق کا انتظام فرما مجھے معاف فرما عمر عزیلانہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے ان کو خواب میں آواز آئی میرا ایک بندہ جنت البقی میں مجھے کوکار رہا تھا اس کو آواز آئی عمر کس کے بارے میں گانے والا عمر عزیلانہ ننگے پاؤں دوڑے ننگے سر باتنے کون عبدال بیٹھا ہے وہاں پکارنے والا جو دوڑے اندر آئے تو قدموں کی آہٹ تو وہ گوئیے کی نظر پڑی عمر آرہے ننگے سر ننگے پاؤں آج میری خیر میں وہ اٹھ کے دوڑنے لگا تو اس نے کہا ٹھہرو 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 میں خود نہیں آیا ہوں مجھے بھیجا گیا ہے کہا کس نے بھیجا ہے کہا جسے پکار رہے ہو اسی تو بڑا بیٹھ گیا کہنے گا واہ میرے رب سارے زندگی تیری نافرمانی کی آئی تجھے پکارا تو اپنے بیٹھ کی خاطر پکارا اور تُو نے اتنا بڑا میرا عزا اتنی بڑی مجھے عزت دی اے اللہ مجھے معاف کر اس کی چیخ نکلی اور مر گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جنازہ پڑا ہے میرے بھائیو سارے سارے قرآن کا خلاصہ ہے کہ اللہ کو پال اور وہ خود ارادہ کر اوکھا کام تاؤں ہمیں جو اوہی سلام ہوئے وہ تو ارادہ کر چکا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا تو بھی آج توبہ کر لے ہماری صلو ہو جائے گی معافی مانگ لے سب معاف ہو جائے گا اور اتنا کھلا میدان دیا ہے میرے تمہارے تو گناہ ہی تھوڑے سے کہتا ہے لو بلغ الظنوب قانان السما میرے بندہ اتنے گناہ کر میری بندی اتنے گناہ کر کہ آسمان کی چھت کو لگا ہے کی سیدہ اتنا حوصلہ اتنے اللہ کی قسم سارے فرشتے کافر ہو جائیں مسلمان بھی کافر ہو جائیں کافر تو پہلی کافر ہیں جن بھی کافر ہو جائیں قیامت تک زندگی ہو اور سارے مل کر گناہ کریں آسمان چھوڑ سورج تک نہیں پہنچا سکتا اور میرا اللہ کہتا ہے ایک مرد ایک اور اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا ساری دنیا کہے پکا دوستی اور اللہ کہے میرا بندہ ایک دفعہ آدھی زبان سے کہے دیا اللہ معاف تمہیں ساری معاف کروانا اور مجھے پروائی کوئی تو بھائی بینوں اللہ پہ قربان جاؤں اس نے نہ عمر کی قید لگائی ہے نہ عدد کی قید لگائی ہے جس عمر میں ہو اللہ کے سامنے چھک جاؤ جس عمر میں ہو اللہ سے صلح کر لگا اور جب توبہ ٹوٹے دوبارہ کر دو کبھی 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 نہ سوچنا کیا فائدہ ادھر توبہ کرو ادھر توڑ دو ادھر توبہ کرو ادھر توڑ دو ٹوٹنے دو معاف کرنے والا بڑا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ توبہ ٹوڑو میں ناومیدی سے نکالنا چاہتا ہوں اس غلط تاثر سے نکالنا چاہتا ہوں کہ اللہ بڑا ڈاٹا ہے اللہ بڑا ڈاٹا اللہ سے زیادہ کریم کون ہو مائیں تنگ پڑ جاتی ہیں انہیں زیادہ مطالبے کرو کئنی دفعہ ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں چھوٹے بچے زیادہ مانگتے ہیں تو مائیں پٹائی کر رہی ہوتی ہیں اور اسے پکارو یا اللہ کہو پتہ کیا ہوگئے ہر ہر ایک کے جواب میں اللہ نے ستر دفعہ کہا ہے لبائک 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 اس لئے کہلوایا ہے کہ جب تم کہتے ہو یا اللہ تو ستر دفعہ جواب آتا ہے بول 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 میرا بندہ تیرا رب حاضر تو بھائیو بہنو خطا وہ انسان ہی کیا جس سے خطا ہے وہ انسان ہی نہیں انسان کہتے ہی اسے ہیں جو خطا کرے پھر بیٹھ کے آنسو بہائے پھر روئے دھوئے پھر معافیاں مانگے تو اللہ سے آج صلح کرتے ہیں کبھی توبہ ٹوٹ جائے تو پریشان نہ ہونا پھر کر لینا پھر معاف ہو جائے گا پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا پھر معاف ہو جائے گا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ پھر اللہ اپنے نبی کے بارے میں کہتا ہے بِالْمُونْ مِنِينَ رَوْوْفُ الرَّحِيمِ